نمازکار دوستوں بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے برسات کا موسم ختم ہونے کے ساتھ ساتھ جب سردیوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے تو بھارت میں دینگو کا پرکوپ تیزی سے بڑھنے لگتا ہے اس بار بھی پورے دیش میں کئی ہزار معاملے دیکھنے کو مل رہے ہیں دینگو کا بخار بہت ہی سینسٹیو مانا جاتا ہے دینگو بخار کو بریک بون فیور کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے یعنی کی کمر توڑ بخار دینگو بخار کے دوران مریض کے سر میں درد شریر میں درد مطلی اُلٹی تیز بخار پلیٹ لیٹس کم ہونا اور کچھ معاملوں میں بلڈ پرشر لوگ کی سمجھے بھی ہو سکتی ہے دینگو میں تیزی سے ریکووری کے لیے ڈاکٹر ہیلتی ڈائٹ لینے کی سلاحہ دیتے ہیں دینگو سے ریکووری کے لیے کیوی بہت فائدے من مانا جاتا ہے کیوی ایک سوپر فوڈ ہے جس میں پرچھور ماترہ میں فائبر پائے جاتا ہے اس کے علاوہ کیوی میں کئی آنے ترہ کے پوشک تتوے بھی پائے جاتے ہیں جو سہت کے لیے کسی وردان سے کم نہیں ہے اس لیے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دینگو میں کیوی کھانے کے فائدوں کے بارے میں دینگو بخار میں مریض کے شریر کا پلیٹ لیٹس بڑھنا بہت اہم مانا جاتا ہے کیوی میں موجود وٹامین سی شریر میں انٹی باڈی کے پروڈکشن اور ایکٹیویٹی کو بڑھاوہ دیتا ہے دینگو بخار کے دوران وٹامین سی ہمارے دوارہ کھائے جانے والے آئرن کو زیادہ کشلتہ سے اوشوشت کرنے میں بھی مدد کرتا ہے جس سے شریر کا بلٹ کاؤنٹ بڑھانے میں مدد ملتی ہے ہر روز ایک کیوی کا سیون کرنے سے آپ کو پورے دن کی وٹامین سی ماترہ مل جاتی ہے ایک ہیلڈی ایمیون سسٹم کے لیے بہتر انٹی باڈی فنکشن کا ہونا آپ کو بتا دیں کہ وٹامین سی سیرو ٹونین کے نرمان کے لیے بھی ضروری مانا جاتا ہے ایکسپرٹ کی مانے تو وٹامین سی سیرو ٹونین کے پروڈکشن کے لیے ضروری ہے دینگو کے بخار کے دوران کئی لوگوں کے چہرے پر چکتے ہو جاتے ہیں اس استثیتی میں کیوی پھل کو کیری کا پپیتے کے ساتھ ملا کر سیون کرنے سے چہرے پر ہونے والے چکتوں سے راہت پائے جا سکتی ہے اس کے علاوہ کیوی میں کئی پرکار کے عوشدیے گون پائے جاتے ہیں کیوی وٹامین E, K اور A انٹی آکسیڈنٹ اور فائبر میں سمردھ ہے کیوی شریر کے الیکٹرولویٹ لیول کو سنتولت کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اگر آپ کو یا آپ کے پریچت کو دینگو بخار ہے تو اس کو آپ سلاح دے سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کی سلاح پر کیوی کا سیون ضرور کریں فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ جانکاری پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں